قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا احس بسابق فلتو شیخ الدکٹور حافظ عبد المقید مدنی حفظ اللہ آج ہم شیخ سے ملاقات کریں گے اور پھر آپ کا اشکال شیخ کے ساب رکھیں گے انشاءاللہ شیخ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیا علی شیخ اللہ کا فضل احسان کسی مہمان سے پالا تو نہیں پڑا جی انسانی مہمان نہ آتے ہیں انسانی مہمان سے پالا پڑتا ہے اللہ ہمارے شیخ کو وہ مہمان سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہم کو بھی اور آپ محفوظ رکھے شیخ ایک اشکال نوجوانوں کا یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ علاج کے دوران یا علاج کے لیے یا بطور علاج یہ پانی پر دم کر کے دینا اس کے سخت مخالف ہیں وہ لوگ نہیں یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا تو ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا شریعت کی روح سے سمجھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بجا فرمایا آپ نے کہ یہ اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ پانی پر دم کر کے نہیں دینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ مجرد یہی ہے کہ آپ قرآنی آیتیں پڑھیں پھونک ماریں یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ یہی کہتے ہیں تو ان میں سے شیخ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں اور دیگر اہل علم کا قول یہی ہے کہ پانی پر دم کر کے نہیں دینا چاہیے لیکن اس کے علاوہ کئی اہل علم کا قول یہ ہے جن میں کچھ تابعین ہیں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف طور پر ایسی واضح روایت نہیں ملتی کہ باوجود میں اشارتاً کچھ ایسی روایتیں جو اس کے قریب ملتی ہیں میں ذکر کروں گا باقی تابعین میں مجاہد اور دیگر سے یہ بات ثابت ہے اور علماء اسلام میں کئی ایک سے چیزیں ثابت ہیں شیخ اسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر نے اس کو ذکر کیا ہے علاج کے طور پر تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ شیخ اسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر نے جو کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ شاید انہوں نے تجربے سے ثابت کیا ہے لیکن جہاں تک بات سنت کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صرف قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا ہی ثابت ہے آئیے پانی میں پڑھ کر پھونکنا یہ دو طرح کا ہے یہ ایک طریقہ جائز ہے دوسرا طریقہ جائز نہیں ہے تو پہلی صورت جیسا کہ آپ نے سنا کہ کوئی آپ کے پاس پانی لے کر آئے تاکہ آپ کے لعاب سے یا آپ سے برکت حاصل کرے تو یہ درست نہیں ہے تبرک ممنوع کی قسم یہ ہے رہی بات دوسری قسم کی وہ یہ ہے کہ کوئی مریض ہو اس کے علاج میں آپ پانی کو دم کرتے ہیں اس پر پھونک مارتے ہیں اور مریض کو پینے کے لئے دیتے ہیں تو اس بارے میں اہل علم کی دور آئے ہیں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے جواز کے لئے دلیلیں دے رہا ہوں لیکن اس کے قریب قریب کے لئے میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں سب سے پہلی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5017 مشہور روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اپنے بستر پر آتے تو اپنے دونوں ہتیلیوں کو جمع کر کے اس میں معاوہ وزہ تین آیت القرصی وغیرہ پڑھ کر پھونک مارتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے جسم میں جہاں تک ہو سکے اس کو وہاں تک ہونا جب یہ چیز ہاتھ میں پھونکی جا سکتی ہے تو پانی پر بھی پھونکی جا سکتی ہے یہ استدلال ہے میرا دوسری دلیل جو اس سے زیادہ واضح ہے امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے غالباً نصر نبی دعوت کی روایت ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کسی بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بچھو بھی بڑے عجیب ہیں نمازی کو یا کسی اور کو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے نماز کے حالت میں ڈس لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر نمک ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو الغرض تو اس سے امام نوی رحمہ اللہ نے دگر اہلین نے استدلال کیا ہے کہ علاج میں ایک اللہ رب العزت کا کلام روحانی ایک فطری چیز پانی نمک وغیرہ دونوں کا امتزاج استعمال کیا جا سکتا ہے الغرض تو پانی میں پڑھ کر پھوکنا یہ کسی صاف سریح حدیث سے ثابت ہونا مجھے ملا نہیں ہے واللہ علم بسوار لیکن اہل علم نے اپنے تجربات سے چیز ثابت کی ہے تو لہذا کسی مریض کو پانی دم کر کے دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ وہ پیئے پانی تو انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے گی یا پھر اس کے پینے کے بعد بچا ہوا پانی ہو اس پانی سے نہائے پانی سے نہانا یہ بھی بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس میں شفا ہے اب طریقہ یہ ہے کہ جب نہائے گا پانی ہو تو اس کو گندے نالی میں بہنا نہیں چاہیے کیونکہ اس پر دم کیا ہوا ہے ایک کتاب اللہ کی آیتوں کی ایک عزت ہوا کرتی ہے ادباً اس پانی کو نالی میں نہیں بہانا چاہیے کسی ٹب میں یا بگوں میں اور کسو کی زمین پر اس کو ڈال دیں یا ایسی جگہ نہائے جہاں صاف جگہ ہو اور وہ پانی اس جگہ خوشک ہو جائے خوشک ہو جاتا ہے زمین جذب کر سکتا ہے بلکل شیخ اور ایک عشقال ہے میرا بلکل کچھ لوگ پانی دم کر کے دیتے ہیں جو بوٹل دیتے ہیں وہ بوٹل سیلی رہتی ہے یعنی پیک رہتی ہے تو اب آپ یہ بتائیں کہ بھئی انہوں نے کیسا پڑا ہوگا وہ بوٹل سیل ہے اب دے رہیں تو یہ کہاں تک ٹھیک ہو سکتا ہے شیخ محترم اللہ بارک فکر علاج ایک امانتداری ہے گیانتداری ہے علاج آپ کیا پڑھ رہے ہیں آیتیں صحیح پڑھ رہے ہیں کیا غلط پڑھ رہے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو لہذا قرآن مجید کی آیتوں میں شفا ہے تو امانتداری کا ثبوت بھی دینا چاہیے رہی بات سامنے مریض کے تعلق سے کہ جب آپ پانی دے رہے ہیں اس کو ایک معمول سا نہ بنا لیا جائے کبھی کبھار اس کی ضرورت پیش آئے تو کبھی کبھار کے لیے اس کا استعمال کرنا یہ درست لگتا ہے لیکن ہر بار جیسے کہ مریض آ رہے ہیں جب کو بوٹل بیچ رہے ہیں کھن لے کی بوٹل بیچ رہے ہیں بڑے بڑے ڈرموں میں اس کو پھوکا جا رہا ہے اور اس کے بعد بوٹل دی جا رہا ہے اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے تو الغرز آپ کا سوال جو ہے کہ اگر بوٹل بند ہی ہو جیسے آج کل پانی کے بوٹل منیرل وارٹل کے جو بوٹل ساتے ہیں سیلڈ ہوتے ہوں تو بعض مریضوں نے کہا ہوا ہے کہ فلان جگہ سے ہم نے لی بغیر نام لیے فلان جگہ سے ہم نے لی اچھے راقی ہیں وہ بیچارے لیکن وہ بوٹل کھلی ہوئی نہیں تھی اب وہ صاحب لینے والے بھولے بھالے آدمی تھے انہوں نے کہا شیخ ایسا بھی کوئی طریقہ ہے جو وائی فائی کی طرح یعنی بلکل غیر مباشر انداز میں اس میں داخل کیا جا سکتا ہو ہم سیدھے سادھے آدمی ہمیں نہیں پتا میں نے کہا بھئی یا تو وہ بوٹل دوبارہ اسے بند ہو گئی یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھئی وہ بند ہے تو میں نے کہا نہیں شیخ جیسے ہم دوسری بوٹلیں کھولتے ہیں اسی طاقت سے ہم نے کھولا ہے کھولی بھی نہیں تھی میں نے کہا غلطی بھی ہو سکتی ہے کوئی معصوم نہیں ہے انجانے میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی جیسے رقیہ کر کے بوٹل انہوں نے رکھے تھے اس میں شاید کوئی ایک آدھ بوٹل ایسی بھی داخل ہوئی ہوگی میں نے ان کی جانب سے معذرت کیا لیکن میں یہاں یہ بات کہوں گا معالی سے کہ اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں لوگوں کو دھوکا نہ دیں یہ علاج سامنے والے کے عقیدے سے بھی تعلق رکھتا ہے اللہ سے اس کا کیسا تعلق ہوگا جب اللہ رب العزت سے شفاہ دے گا تو اللہ سے اس کا تعلق بہتر ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غلط حرکتوں کی وجہ سے کوئی دین اسلام سے بیزار ہو جائے صحیح علاج سے بیزار ہو جائے جی بالکل بیزار نہ ہو جائے تو سبب آپ نہ بنیں اور اللہ کے پاس آپ کی پوچھ ہوگی تو الغرض ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پوری دیانتداری کا ثبوت دیں پوری دیانتداری کا ثبوت دیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آمین یا رب آپ کے کہنے سے بہت آمین یا رب بارک اللہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو امانتدار دیانتدار بنائے دین کے معاملے میں خصوصا اللہ کے معاملے میں کلام اللہ کے بارے میں اللہ رب عزت ہمیں امانتدار بنائے آمین یا رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں تمام کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اہل سے مہمانوں سے اہل سے بن بلائے شیطانوں سے جنہوں سے محفظ رکھے آمین ناظرین ملاقات کرتے ہم اگلی اپیسوڈ میں اگلی سوال کے ساتھ تک تک اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت کے ساتھ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ